ماشاءاللہ آج کی یہ کنفرنس رہنما کنفرنس ثابت ہو رہی ہے اور علماء سمعین کا اچھا خاصا تعاون دیکھنے کو مل رہا ہے میں خطابت کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں اس سے قبل مجبور ہوں حالانکہ میری آواز ساتھ نہیں دے پا رہی ہے میری سب سے قدیم نظم جو بہت سنی جاتی ہے اس کی فرمائش ہوئی ہے چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں سمات فرمائے حق سن کے آپ تیش میں آیا نہ کیجئے حق سن کے آپ تیش میں آیا نہ کیجئے حق سن کے آپ تیش میں آیا نہ کیجئے قبروں پہ اپنے سر کو جھکایا نہ کیجئے قبروں پہ اپنے سر کو جھکایا نہ کیجئے کافی ہے اپنا رب وہ سنے گا صدایں سب کافی ہے اپنا رب وہ سنے گا صدایں سب غیروں کو اپنا حال سنایا نہ کیجئے مانگے تو اپنے رب سے ہی وہ ہے بڑا سخی مانگے تو اپنے رب سے ہی وہ ہے بڑا سخی مانگے تو اپنے رب سے ہی وہ ہے بڑا سخی مردوں کے آگے ہاتھ بڑھایا نہ کیجئے جو لا رہے ہیں قوم کو سنت کی راہ پر جو لا رہے ہیں قوم کو سنت کی راہ پر جو لا رہے ہیں قوم کو سنت کی راہ پر ان پر ستم کے تیر چلایا نہ کیجئے جوہر کی بات آخری تسلیم کیجئے جوہر کی بات آخری تسلیم کیجئے جوہر کی بات آخری تسلیم کیجئے مثل یہود حق کو چھپایا نہ کیجئے غیروں کے آگے ہاتھ بڑھایا نہ کیجئے غیروں کے آگے ہاتھ بڑھایا نہ کیجئے شکریہ کے ساتھ سامائیں اس خراب گلے کے باوجود آپ نے شیر سننے کا شوق ظاہر کیا تھا اور آپ کی اتنی بڑی فرمائش اس ناچیز نے پوری کی اگر پریشانی نہ ہوتی اور طبیعت ملول خاتب نہ ہوتی تو شاید اس وقت سے کئی گناہتوں کا لطف اٹھا چکے ہوتے اور میں سوچ کر آیا تھا کئی حمد کئی نات انشاءاللہ سناتا مگر میری آواز آت نہیں دے پا رہی ہے بہرحال یہ جلسات اختتام کی منزل کو پہنچ رہا ہے اور قریب الختم ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس خطیب کو سننے کے لیے ٹور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں اب ان کی باری ہے اس لیے جیور تھام کے بیٹھوں ان کی باری آئی ہے اور میں اس آخری ہر دل عزیز خطیب کو بلانے سے قبل ان کی نظر یہ شعر کرتا ہوں کہ خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے خزا رسیدہ گلوں کو نکھار دیتا ہے خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے خزا رسیدہ گلوں کو نکھار دیتا ہے ہر ایک دل کو اسی کی طلب ہے مجلس میں ہر ایک دل کو اسی کی طلب ہے مجلس میں جو رب کے حکم سے جیورن سمار دیتا ہے میرے مراد ہیں فضیلت الشیخ صنع اللہ مدنی حفظ اللہ وطول اللہ مقرر پیس تیوی عالمی شہر جاپتا خطیبات کی خدمت میں آ جائے ہیں نئے نہایت ہی عدب احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ صنع اللہ مدنی حفظ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ کو شریف لائے کر موائز حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محضود ہو مستفید فرمائے علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو اور خواتین اسلام میں نے سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس کی دو آیتیں چھتیس اور سنتیس ساتھ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے کیا اللہ ہمارے لئے کافی نہیں سامین اکرام اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ کتاب سنت کی بات سننے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جننے بیٹھنے کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دیتی اللہ حق بات کہنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بے آمین سامین اکرام آج برو سنی چھر تیرہ زلہجہ چودہ سو چونتیس ہجری مطابق انیس اکتوبر دو ہزار تیرہ چند منٹوں میں چودہ ہوئی تاریخ لگ جائے گی عربی کے اعتبار سے اور انگریزی کے اعتبار سے بیسویں تاریخ بیس اکتوبر الحمدللہ ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیے گوست کھایا نلے کے اندر کا رس نکال گا بھی پیا کچھ بچا کر کے رکھ بھی لیا غریبوں کو بھی کھلایا مالداروں کو بھی کھلایا پڑوس والے کو بھی دیا دور والے کو بھی دیا یہاں تک کہ کہیں کہیں برادرانے وطن ہمارے ہندو بھائی بھی آگئے تو بہت جرہ گوست کھلائیے تو بڑا اچھا موقع ہے پیار محبت پھیلانے کا موغنی کے اندر ہے ابن قدام رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ گوست ان کو دیا جا سکتا تو الحمدللہ اس طریقے سے آپس میں منجل کر رہنے سہنے کا ایک بھائی چارہ اچھا مضبوط ہو گیا الحمدللہ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ آئندہ سال تک بھی آئندہ بقری تک بھی گوست کو بچا کر دے رکھیں گے میں ایک جگہ گیا ہوا تھا عید کے بعد میری تقریر تھی ایک آگ دو سال پہلے کی بات تو جنگیاں میں ٹھارا ہوا تھا دسترن خان پہ گوست لے کر آئے تو کہا مولی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ گوست کب کا ہے تو آپ ہی بتا دیئے کب کا ہے مولی صاحب یہ گوست پچھلے بقریت کا ہے اور اس کو کھا کے ابھی ہم لوگ اس بقریت کے لئے جانور خریدنے جائیں گے اب یہ بچا کچھا تھا آپ آہی گئے تو کھلا دیا چلی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کھانے پینے میں زندہ کرنا الحمدللہ الحمدللہ اصلی چیز تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو کیسے رازی کر لیا اصلی قربانی تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیسے ملا اصلی قربانی تو یہ ہے کہ آدمی توہید کو پکڑ لے ایک اللہ کو مان لے بقیہ چیز کو چھوڑ دے یہ ہے اصلی قربانی شر کو چھوڑ دے گداعات کو چھوڑ دے غلط چیز کو چھوڑ دے ایک اشور کا ایک اللہ کا ہو جائے یہی ہے اصلی قربانی گوشت یاد ہے نلہ یاد ہے اس کے اندر کا مسالہ یاد ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توہید کے واقعات ہی آ جائے اپنا عنوان ہے کیا اللہ ہمارے لئے کافی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیسے ملا تو اگر آپ نے نلہ کھایا ہے گوشت کھایا ہے تو ذرا دیکھیں ان کو اللہ کیسے ملا ہمیں اور آپ کو اللہ کیسے ملا کیسے مل سکتا ہے دلیل سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر پچھتر سے آیت نمبر تیراسی تک پڑھئے بیچ کی چند آیتیں میں آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں فلما جنا لئے اللیل رعا قوقبا قال هذا ربی فلما آفل قال لا احب لا فلین فلما رعا القمر بازغا قال هذا ربی فلما آفل قال لئلن لہدنی ربی لا کونن من القوم الظالین فلما رعا الشمس بازغتا قال هذا ربی هذا اکبر فلما آفلت قال يا قوم انی بریوں مما تشركون انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما آنا من المشرقین یہ آیت قربانی کرتے وقت پڑے ہوگا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما آنا من المشرقین ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت قربانی والی یاد کھانے والی یاد یہ سنت یاد کیوں نہیں کہ ہمیں توحید ملا کی نہیں ملا آئیے اللہ کو ڈھونڈ لے اللہ کیسے ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا اللہ ہے تاکہ جستجو دھونڈنا دیکھنا تلاش کرنا اس لئے ہم دنیا والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں آپ ایک اللہ کو تلاش کیجئے ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے آذر ان کے اببا بت بناتے تھے بت پوچھتے تھے بت بیجھتے تھے مہن تھے گروہ تھے ابراہیم علیہ السلام بھی گروہ بن سکتے تھے مہند بن سکتے تھے باپ دادا کا دین تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے دین کو چیک کیا ہمیں اور آپ کو بھی قربانی کرتے وقت توحید کے مسئلے میں باپ دادا کے دین کو چیک کرنا پڑے گا کہ اببا کا دین چلے گا کی نہیں چلے گا امی کا دین چلے گا کی نہیں چلے گا دادا کا دین چلے گا کی نہیں چلے گا دادی کا دین چلے گا کی نہیں چلے گا اور جس نے چیک کر لیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تو اس کی قربانی قبول ہے آئیے چیک کر لیتے دیکھ لیتے تاکی کیجئے ستارہ ہے ستارہ آسمان میں نظر آ رہا ہے ہاں ستارہ یہ میرا رب ہے لیکن جب دوب گیا تو کہا میں دوبنے والے سے محبت نہیں کرتا دیکھیں آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن جو دوب جائے اسے محبت نہیں چاند نظر آیا یہ میرا اللہ ہے چاند جب دوب گیا تو کہا نہیں اگر رب نے مجھ کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا سورج کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے یہ رب ہو سکتا ہے لیکن جب سورج میں دوب گیا تو کیا گیا وہ آیت پڑھی جو قربانی میں ہم نے آیت پڑھی میں متوجہ ہوتا ہوں یقصو ہو کر تنہ ہو کر اس کی طرف جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اس لئے ہم مسلمان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سورج اللہ کا ہے چاند اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے درخت اللہ کا ہے سامب اللہ کا ہے تمام چیز اللہ کی ہے تمام چیز اللہ نہیں ہے ہر کنکر کو ہم کہہ دے گی ہے بھگوان ہے یا شنکر مان لیں اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہ کنکر بھی اللہ کا ہے یعنی اللہ نے کنکر پیلا دیا تمام چیز اللہ کی ہے یا اللہ کا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں خود اللہ نہیں تو توحید یا مسئلہ اب اس سے مسئلہ نکالی آدمی جب ڈھوڑنے کے لئے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے جو اللہ اس کے لئے کہتا ہے ڈھوڑنا ستارہ ڈھوڑا چاند ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے سورج یہ میرا رب ہو سکتا ہے اس لئے ماشاءاللہ الحمدللہ آٹھ کل بھی لوگ تحقیق کرتے ہیں پہلے یہاں گئے یہ ستارے کی طرح لگ رہا چھوڑ دیا یہاں بھی پہنچے چاند چاند کی طرح چمک تو رہا اب چمدوی کا چاند چمکے گا لیکن نہیں وہ ڈھوڑ گیا صحیح نہیں یہ بات اب آگے سورج کی طرف بھیر بار زیادہ ہے زیادہ لوگ بھاگ رہے ہیں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتی ہے ارے جب یہ بھی ڈھوڑ گئے نہیں تو جو آدمی تحقیق کرے گا آنکھ کھول کے بھاگے گا آنکھ بند کر کے نہیں بھاگنا آنکھ کھول کر کے بھاگے گا وہ ایک اللہ کو پا لے گا صحیح کتاب و سنت کی طرف آ جائے گا اور جو اپنے باپ دادا کے دین کو چیک نہیں کرے گا دیکھے گا نہیں اببا جس پر چلنے وہ صحیح ہے کی نہیں تو اس کے لئے گھاٹا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببا کے دین کو چھوڑا تو توہید والوں کے امام بن گئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے اببا آزر نے اپنے اببا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم میں چلے گئے اسی طرح ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگیا اس لئے میرے بھائیو اصلی قربانی یہ ہے کہ توہید کے سلسلے میں ہم قربانی دیں یعنی توہید کو پالیں آج کل لوگ بہت مثال دیتے ہیں میں نہیں دیں گا بھائی ورنہ میں دے کے پھنجا ہوں گا اس لئے میں مثال دے ہی نہیں سکتا ملی صاحب زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی حق پر ہے یہ مثال اگر دنگا نا تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اس وقت پوری دنیا میں تو کیا ابراہیم علیہ السلام غلط تھے میں آپ سے پوستا ہوں غلط تھے اکیلے تھے توہید والوں کے امام تھے اللہ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان کی ضرورت ہے بقیہ ایمان کی ضرورت ہے وہ ایسا پکہ ہونا چاہیے پتہ یہ چلا ایک آدمی بھی اگر مان رہا ہے نہ صحیح بات کو اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا کرے گا کرے گا اگر زیادہ لوگ ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس اللہ کو نہیں ڈھوڑ رہے جو کافی ہے تو اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں تو پتہ یہ چلا یہ دلیل کبھی نہیں دینے گا زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ حق پر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دلاتا ہوں آپ کو معلوم نہیں پوری دنیا میں عیسائیوں کی تعدہ زیادہ ہے تو کہہ دیجئے اسلام صحیح نہیں ہے بول دیجئے حکم لگا دیجئے ہم اور آپ یہاں بستے ہیں ہندوستان کے اندر بھارت دیش میں ہمارے باپ دادے نے بھی قربانیاں دیئے اور اس کو آزاد کر آیا لگ بھا ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے لگ بھا ایک ہزار سال تک الحمدللہ پھر بھی ہم کتنے ہیں ہم بیس ہیں سرکاری آترا دیکھا جائے تو ہمارا فیصد بیس ہے براتران وطن اسی ہیں اسی فیصد وہ لوگ ہیں تو اب ہم کہہ دیں ہم بول دیں کیا بول دیں کہ بیس فیصد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ زیادہ لوگ وہی کر رہے ہیں ایسا کبھی بھی دلیل نہیں دینے گا ورنہ اپنے خلاف ہو جاتا کیا دلیل بھئی اسلام ہے اسلام کے ماننے والے کبھی ایک رہیں گے کبھی دو رہیں گے کبھی تین رہیں گے کبھی ہزاروں کی تعداد میں رہیں گے کبھی وقت آئے گا کوئی بھی نہیں رہے گا تو اسلام شروع سے ہے اور آخری انسان تک رہے گا یہ ہمارے اور آپ کا نہیں ہے اسلام وہ اللہ کا ہے اور اللہ اپنے دین کو پھیلاتے رہا تھا آپ دیکھیں بھیجئے برطانیہ کے وزیرعظم تھے کی سالی کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی مسلمان ہو گئی ہوئی امریکہ بیڑا اٹھائے ہوا ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے ایسا ہو پائے گا آزر جو بت بناتے تھے بت پوچھتے تھے بت بیجتے تھے اللہ نے آزر کے بیٹے ابراہیم کو توہید والا بنا دیا دیکھیں فیرون مصر کے اندر تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا اللہ نے فیرون کی بیوی آسیہ کو مسلمان منا دیا تو اللہ کب اس کو ہدایت دے دے آج بھی ہمارے گھروں میں ایک بڑا اچھا منظر ہے فلانے وہیہ وہ ہیں فلانے وہیہ وہ ہیں اور فلانے وہیہ کا یہ نمبر ہے چل رہا ہے لیکن تحقیق چل رہی ہے سب کچھ چل رہا ہے اور جو حد تک پہنچ گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیور ہو گیا خالص ہو گیا تو اللہ کو کولیٹی چاہیے کونٹیٹی نہیں پکا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آج میں بھی ڈالا جائے گا تو اللہ اس کو بچا لے گا تو ایمان ایسا چاہیے اس لئے شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا ایسا ایمان پیدا کیا کمی رہا جس لئے تحقیق کیجئے گا ضرور لیکن آنکھ کھول گئے ابو طالب نے اپنے باب دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم میں چلے گئے دلیل رب کا قرآن چلے گا یا پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا بکیہ اور کچھ بھی نہیں چلے گا اس کی کیا ایسے چلی دلیل صحیح مسلم کتاب ایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چوبیس یہ چوبیس نمبر کی حدیث مجھے بہت اہم لگتی ہے کیونکہ چوبیس نمبر کا سنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے تو چوبیس نمبر کی حدیث تمام حدیثیں بہت اچھی ہیں بہت پیاری ہیں لیکن چوبیس نمبر چودہ نمبر اس کے اندر اتنی اچھ اچھے پوائنٹ آپ کو مل جائیں گے آپ کو لگے گا کہ ہم نے مار دیا ٹکہ آدم ہماری بھوٹی لال ہو گئی دیکھ لیجئے بھوٹی کے سی لال ہو گئی چچا ہیں میں بتاؤں گا دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو تالیب کے ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو تالیب کو برداشت کیا کیا ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو برداشت نہیں کریں گے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو آپ اسلام سے نکان رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے درمیان ہیں پوری دنیا کے قوم اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئی ہیں لیکن یہ قوم مسلح کی جھگروں میں پڑھ کر کئی حصوں میں بڑھ گئی ہے یہ ایک کیوں نہیں ہو رہی ہے مجھے کہنے دیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ابو طالب کو تو ہمیں اور آپ کو بھی کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو برداشت کرنا پڑے گا یاد رکھئے گا ہم اور آپ اکھاڑنا چاہتے ہیں اکھاڑ نہیں سکتے ہم خود اکھڑ جائیں کسی کو اکھاڑ نہیں سکتے کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے امریکہ نے اسلام کے خلاف جھنڈا ملن کیا الحمدللہ امریکہ کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو جو لوگ جتنا زیادہ پھائلاتے ہیں ارے وہ ایسا ہے اس کا ایسا ہے اتنے زیادہ ایڈورٹائزن ہو رہی ہے باپ اور پہنچ رہی ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ روکیں گے اتنے زیادہ لوگ سوچیں گے روکیں گے سوچیں گے بات کیا ہے ذرا دیکھیں گے پرکیں گے ناپیں گے تولیں گے الحمدللہ اسلام پھیلتا ہے حق بات پھیلتا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کا ہے ہمارے اور آپ کا تو ہے نہیں اس لئے بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو ذرا دماغ سے کام لیتے ہیں کام لینا بھی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو طالب کے پاس چچا جان ہے نا پیارے چچا ہے کیا ہمارے اور آپ کے اندر ایک برادرانے وطن کے لیے جو ہمارا ایک ہندو بھائی ہے گیر مسلم بھائی ہے ان کو اسلام کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اگر روح نکلا کم سے کم آخری وقت بھی کلمہ پڑھ لے تو رب کی یہاں قبول ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا ابو طالب کے پاس آئے چچا جان کان میں بول دیجئے بس میں آپ کے لیے اللہ سے شفارش کروں گا آپ کان میں بول دیجئے نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار بزرگوں کے بزرگ پیروں کے پیر ہم سب کے نبی بنینہ و انسانیت کے سردار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ محنت کر لی حدیث کے الفاظ شاید ہیں سعی مسلم کے حدیث دو گروہ گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے یہ گروہ گھنٹال ہر جگہ ملتے ہیں ارے بھئیہ آپ کو کال لینا دینا آپ بھی تحقی کرو یہ بھی تحقی کر رہے ہیں وہ بھی تحقی کر رہے ہیں تو آپ کہے کو اپنا چلا رہے ہیں گروہ گھنٹال دو گروہ گھنٹال موت کے وقت بھی ابو طالب کو پکڑے ہوئے ہیں کون سے گروہ گھنٹال ایک کا نام ہے ابو جہل دوسرے گروہ گھنٹال کا نام ہے عبداللہ بن نبی امیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہیں آخری وقت ابو طالب کلمہ نہ پڑھ لے اور ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرے بھتیجے کا دین سچا ہے حدیث نمبر پچیس سعی مسلم کی بھتیجہ سن لے اگر یہ قریش کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ابو طالب نے اپنے باپ بادا کے دین کو چھوڑ دیا بھتیجہ میں تیری آنکھ تھنڈی کر دیتا لا قرار تو بہا عینک کیونکہ تیرا دین سچا ہے تو سچا ہے آپ بہر کر لے اللہ سچا ہے اللہ کی بات سچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں لیکن قسمت کا نہیں لکھا تھا دو گھنٹال لگے ہوئے ہیں ہر جگہ لگے رہے ہیں کہا ہے آپ نے چھوڑ دیا کہا انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہا انہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ چھوڑ دیا اتنی لوگ جو کر رہے ہیں کہا ہے کہا ہے چھوڑ دیا اچھا نہیں لگ رہا یہاں بھی دو گھنٹال باتے ہوئے ہیں ابو طالب کی چھوڑنے رہے ہیں اب ابو طالب کی بدنصیبی تھی پیارے نبی جناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دل تک لگے رہے جب ابو طالب کی روح نکلی تو کہا علی ملت عبد المطالب میں اپنے باپ دادا عبد المطالب کے دین پر مرتا ہوں توہیت پر نہیں مرتا کیا اللہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے اللہ کو دھوڑیے باپ دادا کو ذرا دیکھئے پرکھئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اب تو میں اپنے چچا کیلئے دعا کرتا رہوں گا جہاں ایسا کہا دعا کرتا رہوں گا اللہ تعالی نے ایک آیت اتار دی دو آیت اتار دی لیکن پہلی آیا دی ہے دلیل سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو چودہ یا ایک سو سولہ مَا کَانَنِ النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْقَانُوا الْقُرْبَ مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان لوگ ہی قرآن نہیں پڑھ رہے تاجد کی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ہاتھ اٹھائے ہے کوئی ہاتھ اٹھائے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو رہا بتائیے آپ بتا سکتے چاچا ہمارا اخلاق کتنا پیارا ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کوئی بتا دے مائی کلال ارے ہمارا اخلاق تو اتنا جرہ دگرہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں منفات ایک ہے اس قوم کی نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی دین ہی ایمان بھی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روگ دیا کیا کہا نہیں آپ کرینے سب سے کہوں گے وہ جہنمی ہے آپ کی شفارش کو بلنی ہوگی اللہ نے یہاں تک کہا دلیل قرآن پڑھئے قرآن سے دور بھاگے جا رہا ہے سورہ قصص روہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھپن یا آیت نمبر اٹھاوان انکا لا تہدی منعبق ولیکن اللہ یادی میشا وہو آلم بالمحتدین کیا تاثر ہے قرآن پڑھی اللہ خود بخود دل کو پھیر دیتا ہے آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ دکھانی نہیں سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسی سیدھے راستے کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ بات کانوں تک پہنچا سکتے ہیں دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتابو تالیب کو آخری وقت تک برداشت کیا تو ہمیں اور آپ کو بھی سب کو جھیلنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا پیغام پہنچانا پڑے گا پیار محبت کا پیغام پہنچانا پڑے گا اللہ کا امن و سلامتی والا دین پہنچانا پڑے گا توکہ یہ اللہ کا دین ہے اس لئے میرے بھائیو ہٹاؤ ایک اللہ کے لئے ایک ہو جاؤ کتابو سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور نہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی یہ فقی مسئلے میں پڑ کے رہا ہے ارے پوری دنیا کے لوگ پیاسے ہیں دنیا کے لوگ پیاسے ہیں اسلام کے لئے اور یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے آپس میں اسے لڑایا بھی جا رہا ہے کچھ علماء لڑانے کا بھی کام کر رہے ہیں اس لئے حالی نے کہا میں نہیں کہا تھا میں کون ہوتا 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 نہیں حالی کہتے ہیں بڑھے جس سے نفرت و تقریر کرنی اس لئے یہاں اس اسٹیج سے آپ وہ چیز لے کے جائیے جو ملانے والی بات ہے بڑھے جس سے نفرت و تقریر کرنی جگر جس سے شکوں و تحریر کرنی گناہگار بندوں کی تحتیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ یہ ہے حادیوں کے ہمارے صلیقہ کچھ علماء ہی امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں لیکن اس اسٹیج سے انشاءاللہ امت کو جھوڑنے کا کام ہو رہا ہے کتاب و سنت کا کام ہے الحمدللہ ایک بھی بات جو آپ کو لگے کتاب و سنت کے خلاف ہے تو آپ کبھی بھی بول سکتے ہیں تو یہاں ملایا جا رہا ہے جھوڑا جا رہا ہے دنیا کی قومیں مل گئی ہیں دشمنان اسلام آپس میں مل گئے مسلمانوں کے خلاف لیکن یہ قوم آپس میں مل نہیں رہی ہے محبت پیدا کیا نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے ہیں لیکن ابو طالب کے لئے اللہ تعالیٰ نے شفارش قبول نہیں کی مسئلہ کیا نکلا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادا کو دین کو چھوڑ دیئے تو توہید والوں کے امام من گئے اور ایک اللہ کو پا لیا جو اللہ کافی ہے کیا اللہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے سوال پیدا ہو اللہ پوری دنیا کی لوگوں کے لئے کاتے ہو ہر دنیا کی لوگوں کے بات کرتے ہیں انسان جنات چرند پرند پرند پھر اسی طرح فریشت سا جس کو جو چاہیے اللہ ہر چیز دینے کو تیار ہے جو خواہش ہے کیا کیسے مسئلہ کیسے کر پڑھو الحمدللہ توہید ذات یعنی اللہ اپنی ذات میں اکیلہ ہے دو اللہ نہیں تین اللہ نہیں ہر چیز اللہ نہیں نہیں الحمدللہ اس میں مسلمان اچھے ہیں الحمدللہ تو یہاں کیا مسئلہ ہو رہا ہے سورہ اخلاص ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ نمبر 112 قلو اللہ ہوا حد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفو ونہت کہو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کوئی ماباپ نہیں اللہ کوئی بالوچے نہیں اللہ کے برابر کوئی ہے الحمدللہ توہید ایک اللہ کو مانما جو ہمارے لئے کافی ہے عبادت نماز اللہ کے لئے روزہ اللہ کے لئے زکاة اللہ کے لئے حج اللہ کے لئے سب سو خیرات اللہ کے لئے اعتقاف اللہ کے لئے اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لئے سب چیز اللہ کے لئے بھئی جب اللہ نے بنایا ہے تو ہر چیز اللہ ہی کے لئے اس لئے اللہ کیا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اِلَّا لِيَا بُدُونَ سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا سب ایک اللہ کی عبادت کریں مسئلہ کہاں گربڑ ہو رہا ہے اس گربڑی کو دیکھ رہے ہیں گربڑی جہاں پیدا ہو جائے آئیے میں پہلے ایک آیت پڑھ جاتا ہوں اِیَا قَنَابُدُو وَيَا قَنَسْتَائِن اب اس کا میں ترجمہ دو طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ترجمہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا دوسرا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا تو ڈنڈا لے کے امت ماریے گا مجھ کو میں سمجھانے کے لئے یہ بات رکھ رہا ہوں اِیَا قَنَابُدُو وَيَا قَنَسْتَائِن الحمدلللہ ہم میں سے ہر مسلمان سورہ فاتحہ کو اِیَا قَنَابُدُو وَيَا قَنَسْتَائِن جو آخیر تک الحمدلللہ ہم لوگ ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھتے ہیں الحمدلللہ اور بار بار دہراتے بھی ہیں الحمدلللہ ہر نماز کی ہر رکت میں دہراتے ہیں دہراتے شروع سے لے کر لیکن میں ایک آیت پہ لے رہا ہوں اِیَا قَنَابُدُو وَيَا قَنَسْتَائِن ماشاء اللہ فرضوں میں بھی دہراتے ہیں الحمدلللہ سنت میں بھی الحمدلللہ نفل میں بھی زورہ فاتحہ الحمدلللہ اور الحمدلللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہمیشہ ہو رہی ہے ایک آیت بار بار پر اِیَا قَنَابُدُو وَيَا قَنَسْتَائِن ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کچھ گربری لگی کوئی گربری نہیں اب مولی صاحب ایک ترجمہ اور کر رہے ہیں لیکن یہ قرآن میں ملے ہو لے گا نہیں ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں کیسا لگ رہا ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں اب اس کو میں ذرا مثالی کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں میری بیوی میری بیوی مجھ سے یہ کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں شادی کو دس سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے وہ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں میں آپ ہی کی بیوی نہیں ہوں تب لگ رہا ہے کہ انگوٹھی اور لانے پڑے گی سونے گی آپ ہی کی بیوی ہوں اس دن ہم منمن گاجیں گے پہلی مرتبہ ایک جم کھل گے تو بولی کہ ذرا مجھ پر ہاں خیال لکھ رہی ہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں تب ہمیں کتنا پیار آئے کتنی محبت آئے اور جس دن محترمہ نے کہا میری بیوی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں اس دن یہ صاحب یہ آدمی بڑا گناہ گا رہے ہیں دعا کیجئے اللہ گناہوں کو معاف فرما بڑے گناہ گا رہا ہے میں بڑا گناہ گا رہا ہوں دعا کیلئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یہ حضرت انسان ایک معمولی پانی سے پیدا ہوا اس کی حیثیت کیا ہے جب اس کی بیوی کہتی ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں اس دن میرا اور اس کا آخری دن ہوگا روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں زیورات گن ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں پھر اور زیورات جائے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو ایسی ہے تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تیرا خاندان ایسا ہے آج ایسی تیسی تو نکل جا میرے گھر میں ذرہ برابر رہنے کا تجھے ادھکار نہیں اب آئیے یہ مثال جب سمجھ گئے رب نے پوری کائناس سجائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیمار کرتا ہوں وہ کہتا ہے میں ہی مشکل میں ڈالتا ہوں وہ کہتا ہے مشکل سے میں نکالتا ہوں اگر ہم کہیں کوئی اور بھی مشکل دور کرتا ہے ہم کہیں کوئی اور نوازتا ہے جبکہ ہمارے بزرگ میں کہا ہی نہیں کہ میں نوازتا ہوں اگر ہم کہیں اگر کہیں تو جب اس انسان کو بیوی کے لئے اتنی غرق تو رب کائنات کو جس نے سب کو بنایا ہے اس کو کتنا خراب لگتا ہوگا جب حضرت انسان یہ کہتے ہیں فلانے بہیہ فلانے جگہ پہ گئے تھے بڑے اچھے ہوگئے چنگے ہوگئے بہترین ہوگئے دوا دوا کرا کرا کے تھک گئے فلان جگہ پہ گئے اچھے ہوگئے فلان جگہ پہ گئے فلان جگہ پہ گئے اچھے ہوگئے ترجمہ فوراں ہو جائے گا ہم تیری بھی یہ بات کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں کیونکہ اللہ بھی دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں آئی آئی آئیوب علیہ السلام کتنے سال تک بھی مان رہے کچھ یہ آگا ہے آئیوب میں دو تین اپسن دیتا ہوں آٹھ مہینہ اٹھائیس سال اٹھارہ سال ادھر سے بولیں گے آٹھ مہینہ اٹھائیس سال اٹھارہ سال آئیوب علیہ السلام بیمار تھے کچھ یہ آج ہو جا رہا ہے سن مولی صاحبی بلتے جائیں گے اور آپ لوگ کا کیجئے گے اٹھارہ سال تک بیمار اٹھارہ سال تک بیمار رہے ہیں آئیوب علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا اللہ کے علاوہ بھی وہاں چلے جائے شفارش مل جائے گے صحیح ہو جائیں گے نا اللہ بیمار کرتا ہے اللہ شفا دیتا ہے اللہ ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے اور دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر اللہ ہی پیدا کرتا ہے میرے بھائیوں وہی اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور جو ایک اللہ کا ہو گیا نہ ہاتھ میں کرا نہ پیر میں چھلا نہ پیچھے سے دن چھلا نہ گھر پہ کچھ اور کڑی وہ ہانڈی وہ ٹکیا کچھ نہیں جو ایک رب کا ہو جائے خطہ کوئی پریشانی ہے ماں کے پیٹ سے بگر چھلے کی آیا تھا دنیا سے بھی بگر چھلے کی جا رہا ہے ایک اللہ کا ہو گیا کیونکہ جب ماں کے پیٹ سے نکلاتا تو توہید والا تھا جو بھی دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ توہید والا ہے جب مرتا ہے تو توہید والا مرتا کی نہیں مرتا ہے ایک رب کو مان کے مر رہا ہے کی نہیں مر رہا ہے تو میرے بھائیو ہاسی آئی تو کسی اور کا نام بیٹھے تو کسی اور کا نام کس کا نام اللہ کا نام ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہیں جا رہا پائر میں لگ گیا اور کیا لگا پتھر لگ گیا ہٹا لگ گیا اللہ کا نام نہیں آتا اللہ تو بچا لے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اللہ کا نامیں ہٹا دیا اللہ اکبر توحید میں کتنے کمزور ہو گیا جبکہ بار بار اللہ کا نام آنا چاہیے ہر چیز میں اللہ کا نام آج ہم نے اللہ کا نامیں ہٹا دیا افسوس کی بات بات بیمار ہے بیمار کرنے والا اللہ بیماری سے شفاہ دینے والا اللہ ایوب علیہ السلام اللہ نے ذکر کیا قرآن کے اندر کھولیے سورہ امیرہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 پڑھئے ترجمہ پڑھئے نہیں آ رہا ہے بھئے مولی صاحب کو ترجمہ آتا ہی تھا تو قائد کو ترجمہ کر دیا مولی صاحب کو پڑھنا آتا ہی تھا تو قائد کو کیا ہم لوگوں کے یہ کیا جو ہم لوگ نہیں جائے پڑھئے ذرا قرآن سے جڑ جائیے دکان بند ہو جائے گی لیکن جڑتے کہاں ہیں پیسہ زیادہ ہوگی ہمارے پاس تو یہاں کا لے جائے ہیں وہاں ڈال دیتے ہیں ایوب علیہ السلام نے کیا کہ میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچیے تو ہی رحم کرنے والا 18 سال ہو گئے اللہ سنو لے رب کو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھ کو بندہ پکار رہا ہے ایک بات اور یاد رکھئے گا انسان کی بات بتاتا ہوں اور آپ کے تجربے کی بات بھی ہے فلانے بھئیہ کہ کرزہ کی ضرورت ہے پیسہ کی پیسہ ایک مرتبہ گئے کرزہ مانگنے تو دے دیا دوسری مرتبہ گئے چسکا لگ رہا ہے نہیں ہے بھائی صاحب دیکھئے نہ دیکھئے نہ مجبوری ہے مجبوری ہے پھر دے دیا کرزہ تیسری مرتبہ گئے کرزہ مانگنے یاد رکھئے گا نہ جبھاؤں چرہ لے گا ہم سے ہی مانگنے آتے ہیں ہمارے پاس پیسے کا درد پھیکا انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے یہ انسان کی صفت ہے چاہے وہ انسان جس حالت میں ہو یہ جملے بغاور دیجئے گا انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے دنیا میں ہم مانگتے تھے تو ناراض انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے اور رب سے نہ مانا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ سے نہ مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا تو لوگ مانگنے چلے ہیں بیٹا دے دیجئے نہ بیٹی دے دیجئے نہ ناراض ہو جائیں گے ہمارے پاس تکتے نہیں ہیں تو ہم کہاں سے دے 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 بھئی طاقت ہوتا تو ہم خود کر لیتے ہیں نہ ہمارے پاس سوگو بیٹا ہے ہمارے پاس سوگو بیٹی ہے خود کر لیتے ہم آپ کو کہاں سے دے 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 کہاں چلے گے ہم اور آپ جو ناراض ہو جائے ان کو راضی کر رہے ہیں ارے اس کو راضی کرنا ہے جو ناراض ہو رہا ہے نہ مانگنے سے اگر وہ راضی ہو گیا دنیا کے سب لوگ ناراض ہو جائیں کچھ کوئی بگار سکتا ہے دنیا کے تمام لوگ ناراج ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اللہ نے آپ کو حکم دے دیا اکیلے اس کو خوش کرنا سور انبیاء سور نمبر 21 آیت نمبر ایک کم سب سب ہم نے آج سے کہا تو تھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی ہو جاؤ اس لئے ان کو رازی کر لیجئے خطا دنیا کے لوگ ناراج ہو جائے تو ہم اور آپ دنیا والے سے مانگنے چلے ہیں تو وہ ناراج ہو جائیں گے ہم دے ہی نہیں سکتا ہم سے آرے مانگنے ہمارے بار روزی ہو کی ہے ہم نے کہا ہے ہم سے کہا ہے مانگتے ہیں تو وہ ناراج ہو جائے اور ان سے نہیں مانگنے تو وہ ناراج ہو جائے تو ایوہ علیہ السلام نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ سال کے بعد بیماری سے شفا دے دیا پتہ یہ چلا ہم اور آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو کہیں اور چلے جاتے ہیں چور دروازہ کھول لیتے ہیں تو ترجمہ ہو جاتا ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی ملد مانگتے ہیں لیکن ہم وہاں ڈٹے رہے ہیں بھئی ہم علاج کرائیں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ ہی بیماری دیا ہے اچھا آپ بتائیے کسی انسان کے بس میں وہ ہم کو بیمار کر دے کوئی بیمار کر سکتا ہے کر ہی نہیں سکتا تو جب انسان نے بیماری کی ہی نہیں تو ہماری بیماری کو ختم کیسے کریں گے بیماری اس نے دیا تو وہ ختم کرے گا اس لئے یاد رکھئے گا بھی والا ترجمہ صحیح یا ہی والا ترجمہ صحیح چلی آگے چلی کرتے ہیں یونس علیہ السلام ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کہاں چلے گا مچھلی کے پیٹ میں تو مچھلی کے پیٹ میں بھی کنیکشن ڈاریک میں جوڑ دیا اللہ سے آہا اللہ بندوں پر کتنا رہی ہیں آہا اللہ بولتا ڈاریک کیسا ڈاریک دلیل بگر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنے کا نہ سننے کا اس میں مزا بھی نہیں بگر دلیل کے ہوائی فائرنگ نا دلیل یہ چیز یہ یہ چیز یہ یہ چیز یہ دلیل سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ ادعونی استجیب لکم مجھے ہی پکاروں میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو چھے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِب عُجِيبُ وَدْعَوَطَ اِذَا تَعَانَ فَلْيَسْتَجِبُونِ وَلْيُؤْمِنُ بِلِّ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرے بندے آپ سب سوچ رہے ہیں میرے بارے میں یعنی اللہ کہتا ہے تو کہہ دیجئے میں بہت قریر ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارے اس لئے مجھے ہی پکارنا ہے اور مجھ پر ہی ایمان لانا ہے اب میں مثال دیتا ہوں ابھی دو ہزار تیرہ چلنا ہے بھارت کے وزیر آزم ابھی ہے منموہن سنجھ جی منموہن سنجھ جو ہے بھارت کے وزیر آزم ہے اگر بھارت کے وزیر آزم منموہن سنجھ صاحب فون کر کے آپ کو بلائے آپ کا فون نمبر وہ لے لے بھائی فلان زلہ میں فلانے صاحب کو ہماری آفیس میں بھیجو منموہن سنجھ صاحب فون کریں آپ کو تو آپ کا کی جی کا بتائیے اگر وہ فون کر کے ڈاریک آپ کو بلائیں گے میں بھارت کا وزیر آزم منموہن سنجھ جی بولا ہوں فلانے بھائی ہے کیا میری آفیس میں آپ آئیے تو کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے گارڈ اگر پوچھے گا کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آئی آئی پہچانتے بھی ہیں وزیر آزم صاحب آئی آئی لے کے جائیں گے گارڈ صاحب کو چلیے وہاں تک چھوڑ دینا ہے ہاں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں سامنے وہاں آئی اللہ بول اللہ ادعونی استجیب لکم مجھے پکارو مجھے پکارو میں پکار کر سنتا ہوں پکار کر دیکھو ایمان ویساہ مضبط تو کرو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین سورا انبیاء سورا نمبر اکیس آیت نمبر ستاسی اور آیت نمبر اکھاسی پڑھئے فستجبنالہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیری ذات پاک ہے اے اللہ تو ہی اللہ ہے میں تو ظالم ہوں یہ دعا یاد ہے نا ہم لوگوں کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اس میں پاور بہت زیادہ ہے بھئے ہمارے پاس قرآن و حدیث میں وہ نسخہ ہے جہاں آپ کا پیسہ نہیں لگ رہا جہاں پیسہ لگنے کی بات ہے ہی نہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ پیسہ ہمارا لگے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ بچے اس لئے قرآن کی آئیت لکھی ہوئی ہے حدیث میں لکھا ہوا یہ پڑھتے رہو پیسہ بچ جائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ تیری ذات پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں مچھلی کے پیٹ میں پکارا اس دعا میں اکنی تاثیر ہے کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں فضیلت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں دلیل کتاب الدعوات کتاب نمبر پیٹھالیس حدیث رمت تین ہزار پانس سو پانچ حسن نے آئیت ہے سیدی سیئی ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ دِهَا رَجْلُ الْمُسْلِمُنْ فِي شَئِنْ قَطْتُ إِلَّا سْتَجَابِ اللَّهُ لَوْ جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تقلیم میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تقلیف تبور کر دے گا ہم لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ جن کو نہیں یاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان نہیں جن کو نہیں یاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان نہیں جن کو یاد ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشان ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو اللہ نے پریشانی سے نکالا اللہ ہمیں بھی پریشانی سے نکالے گا لیکن اتنا ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے پکار کے بھی دیکھیں کیا تاثیر ہے زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں ہو رہی اولاد نہیں ہو رہی آج کل ابھی مسئلہ ہے شادی ہوئی دو تین سال تک تو بچہ نہیں ہونا چاہیے کہاں سے لیا ہے نہیں ہونا چاہیے اب جھے لو اللہ ازمائی سے محطلہ کرے دو تین سال جب گزر گیا اور بچے نہیں ہو رہے تو تانہ تانہ ابھی عورت ہی کسانہ کرتا ہے تانہ کب ہم پوتے والے ہوں گے کب بھتی جائے گا بیٹا کب آئے گا ارے مہمان کب آئے گا ارے کونسا مہمان شادی کئی سال ہوئے شادی کو آپس میں دے گی تین سال ہو گیا اب تک کچھ ہوا نہیں اب انگلی ساہر کی طرف بھی اٹھ رہی ہے تو ساہر کیا کرتے ہیں جب اٹھ رہی ہے چور دروازہ چور دروازہ ارے ان سے مانگنے جائیں گے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ انسان کی یہ صفت ہے کہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے زکریہ علیہ السلام نے مانگا مانگو اس سے جس سے زکریہ علیہ السلام نے مانگا دلیل سور انبیاء شروع نمبر اکیس آیت نمبر نواسی اور آیت نمبر نمبر وَزَكَرِيَاِ ذِنَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَوَانْتَ خیر الوارث فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا زکریہ علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے تناہ مجھوڑ کوئی وارث پیدا کر دے ہم نے یہی آتا کر دیا رکھئے یہاں تین چیز میں نے ابھی بیان کی ہے بیمار جب پڑھتے ہیں تو چھوڑ دروازہ کھل جاتا ہے اور اور ناراض کرنے چلے جاتے ہیں ہاں جب پریشانی میں رہتے ہیں چھوڑ دروازہ کھل جاتا ہے اور صاحب کو ناراض کرنے چلے جاتے ہیں ہاں جب اولاد نہیں ہو رہی ہے چھوڑ دروازہ کھل لیتے ہیں اور پریشانی ہو جاتے ہیں تین چیز چودی چیز روزی روڈی کہاں مل لئی ہے کاروار تھا تھپ پڑ گیا تھپ پڑ گیا دکان تھی بیٹھ گئی چلتے ہیں فلانے بیئی فلانے جو پہ جاتے ہیں ارے جاتے ہی ان کا کاروار بڑا اچھا ہو گیا کاروار دینے والا وہ کاروار کو خراب کرنے والا وہ مال کے اندر برکت جالنے والا وہ کون جس سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا وہی اللہ ہمارے لئے کافی ہے دلیل رب انہیل امان غلطہ لیئے من خیر الفقیر سورہ قصر سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چودیس پھر چودیس نمبر کی آیت آگئی اب میں کیا کروں کیا چیز آپ کے سامنے رکھوں ارے اصل چیز اللہ رہا ہوں پوائنٹ کہ جس کے اندر ہے کہہ تو آئی چیز اہم چیز ہے اے میرے رب تو جو کچھ میری طرح اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں آیت نمبر چودیس یاد رہے گی کیونکہ چودیس کا نمبر زبان پر بہت یاد ہے الحمدللہ تو آئیتیں بھی اس ٹائٹ کی جتنی ہے الحمدللہ وہ بھی یاد ہو جائے گی ہر اچھ کی کوئی بات تو نہیں اس لئے یہ دعا کیا یاد کر لیجئے اے میرے رب تو میری طرف جو کچھ اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں چار چیز ہو گئی بیمار کرنے والا اللہ بیماری سے شفا دینے والا اللہ پریشان کرنے والا اللہ پریشانی سے نکالنے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ اولاد نہ دینے والا اللہ بانج کرنے والا اللہ بانج بنانے والا اللہ بیٹا دینے والا اللہ بیٹی دینے والا اللہ بیٹے بیٹیاں دونوں دینے والا اللہ آج کل ہوتا کیا بیٹی پیدا ہوئی پہلی بیٹی دوسری بیٹی تیسری بیٹی بیوی کو تلاک بیوی کا ہاتھ میں ہے بیوی کا ہاتھ میں دے دیں گے تو سر بیٹے بیٹا پیدا ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا ماتھا بھی کتنا خراب ہو گیا میں دماغ میں بلتا ہوں کتنا خراب ہے جن کے بس میں کچھ نہیں وہیں کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہی سب کر رہے ہیں ہمارے لئے کچھ کر دیئے بھائی ہم تو دوسرے کے اس میں ہم کار کریں گے آپ کے لئے اکیلا کرنے والا وہی ہے سب کی فریاض سننے والا مشکلوں پہل کرنے والا مشکل کشاہ اللہ ہے سب کی فریاض سننے والا غوثِ عاظم اللہ ہے اللہ کیا کہتا ہے سب کی فریاض سنتا ہوگا داتا اللہ ہے گنج بخش اللہ ہے خزانے کا مالک اللہ ہے اللہ کے فاتح اتنا بڑا خزانہ پوری دنیا کے لوگ مانگ لیں انسان جنات چریند پریند سب لوگ لائن لگا کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک رب سب کو دے دے رب کے خزانے سے اتنا خالی ہوگا جتنا سن کو ڈالتے ہیں سمندر میں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے خزانے کا مالک اللہ آج کل ایک چیز اور بھی بہت چل گئی ہے لوگ آتے ہیں ملی صاحب پاس اور جیب ڈھولی کر لیتے ہیں ذرا کچھ لکھ کے دے دیدیے نا تو لے جائیے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے اور لاکے دکانوں پر سٹا دیا چھکا دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس چیز میں واقعی برکت ہے تو ملی صاحب اپنے گھر میں لگا لیتے ان کے گھر میں لگا رہا تھا پوری برکت برستی رہتی بڑے مانگدار ہو جاتے ہیں مولانا صاحب یہ کاروبار کہے گو کرتے تھے کہاں ہے ہمارا ماں تھا کہاں ہے کہاں چلا گیا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں امی نجیب المستر ازادہ و اکشف السو سوران قبو سورہ نمبر انتیس یا سورہ نمل کے اندر ہے کیا اس کے لئے آیت نمبر باستر میں امی نجیب المستر ازادہ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے پریشانی کو ختم کرتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اللہ ہے کوئی نہیں تمام مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ اس لئے میرے بھائیو چور دروازہ نہیں کھولنے کا وہی اللہ ہمارے لئے کافی ہے لیکن چور دروازہ کھل رہا ہے لوگ مثال پر مثال دے رہے ہیں لیکن میں مثال نہیں دوں گا میں یہ مثال دے ہی نہیں سکتا ہوں کیوں مجھے بزرگوں سے بڑی محبت ہے میں یہ مثال دے ہی نہیں سکتا ہوں کیوں اللہ سے الحمدللہ محبت تو ہے اور زیادہ محبت کی دعا کرنی ہے لیکن میں میں بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتا کیونکہ جو بزرگوں کی توہین کرے گا جو بزرگوں کی شان میں گستافی کرے گا اللہ اس کے خلاف اعلانی جنگ کرتے گا دلیل سعی بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسی باب نمبر اٹیس حدیث نمبر چھی ہزار پانس سو دو حدیث قصی ہے منعاب علی و علین فقد آزنت ہو بالحرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بزرگ کے خلاف کچھ کرے گا میں اس کے خلاف اعلانی جنگ کرتا ہوں ہے کسی کے اندر امت بزرگوں کے خلاف کچھ بولے میں بولی نہیں سکتا ہوں میں نسال جہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ اگر میں ایسا کرنے جاؤں گا تو اللہ میرے خلاف اعلانی جنگ کر دے گا میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں بزرگوں سے پیار کرتا ہوں ان کے لئے دعائیں کرتا ہوں اللہ کرو اور کرو جنت نصیب فرما ان کے لئے دعائیں کرتا ہوں میں بزرگوں کو مانتا ہوں لیکن بزرگوں کی شان میں گستافی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا یہ نہیں کہتا آپ ہم کو بیٹا دے دیجئے بیٹی دے دیجئے ہماری بگڑی بنا دیجئے ہماری فریاض سنیجئے کیونکہ یہ بزرگوں کی شان میں گستافی ہے ہمارے کسی بزرگوں نے نہیں کہا کہ میں بیٹا دیتا ہوں میں بیٹی دیتا ہوں میں بگڑی بناتا ہوں کسی بزرگوں نے نہیں کہا تو میں کہہ کوئی بزرگوں کی شان میں گستافی کروں گا سنیجئے جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفیٰی میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح بزرگوں کی بزرگی میں کوئی شریک نہیں ہے بزرگ لاکھ محنت کر لیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکتے نہیں اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ محنت کر لیں نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار پیروں کے پیر بزرگوں کے بزرگ تاجدار مدینہ جنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ محنت کر لے رب کے قریب پہنچ سکتے نہیں اس لئے کہتے ہیں خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفیٰی میں کوئی شریک نہیں بزرگوں کی بزرگی میں کوئی شریک نہیں کوئی حصہ دار نہیں بن سکتا اس لئے میں بزرگوں کی شانگ میں گستاتی کبھی نہیں کر سکتا ہوں ورنہ اللہ میرے خلاف علانی جنگ کر دے گا تو میں کہی کا نہیں رہوں گا اس لئے میں یہ مثال نہیں دے سکتا کونسی مثال بھائی صاحب آپ یہ بتائیے چھت پر جائیے گا تو اگر سریعے کے چوڑ جائیے گا تو جس طرح چھت پر چھننے کے لئے سیری اللہ کے پاس جانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو فتہ ہوا چاہیے نا میں یہ مثال نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں میں یہ مثال دے کر بزرگوں کی شان کو گھٹا نہیں سکتا دیکھئے کیسے بزرگوں کی شان گھٹ رہی ہے اس مثال کو میں پھٹ کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اللہ توفیق دیکھ دیکھ نعوذ باللہ چھت مطلب اللہ نعوذ باللہ سیری مطلب نعوذ باللہ ہمارے نیک آدمی بزرگ آدمی سیری مطلب سیری پر چڑھنے والا مجھ جیسا گناہگار میں بڑا گناہگار ہوں میں نے بہت گناہ کیا میں بڑا گناہگار ہوں اس لئے میرے لئے دعا کیجئے آپ لوگ سب اپنے لئے دعا کیجئے اللہ گناہوں کو معافہ اب یہ گناہگار بندہ سیری پر چڑھ رہا ہے سیری پر چڑھ رہا ہے چڑھتے 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 بزرگ ساہب سیری بن گئے اور ہم پر رکھے لتیار ہیں بزرگ ساہب کو یہ صحیح ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اور آپ بزرگوں کی شان میں غستاگی کیوں کر رہے ہیں بھائی مجھے یہ بات تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں میں کب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیوں شان میں غستاگی کر رہا ہوں ہمارے بھائی یہ جملہ کہہ کے شان میں غستاگی کیوں کر رہے ہیں بچارے کو سیری بلا دیا اللہ اکبر اس پر لات رکھے چڑھ رہا ہے اور ہم سیری کو پکڑ کے بولتے ہیں میں سیری کو نہیں چھوڑوں گا ارے جب تک سیری کو نہیں چھوڑوں گا چھت پر جاؤں گا ہی نہیں جب سیری کو چھوڑ دوں گا تو چھت پر چلا جاؤں گا یہ بیچ والا جتنا ہے سب کو جب ہٹا دوں گا تو اوپر پہنچ جاؤں گا سیڈی کو نہیں چھوڑے گا تو چھت پر چلے گا کوئی بتا دے مائی کے لال مائی کے لال بتا دے سیڈی کو پکڑ کے رکھے گا اور وہ کہے گا کہ ہم چھوٹ پر چلے جائیں گے ارے جب تک سیڈی کو نہیں چھوڑے گا چھت پر جائیں نہیں چکتا اور کل قیامت کا دن ہوگا سب ننگیں ہوں گے نہ وہاں کپڑا ہوگا نہ وہاں دامن ہوگا پکڑیں گے کس کو بہت افسوس کی بات ہے کیا ہم اور آپ بزرگوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں مجھے جب یہ کوئی مثال دیتا ہے تو میں بہت تکلیف میں آ جاتا ہوں میں کیسے بزرگوں کی شان کو بڑھا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا میں کتنے تکلیف میں ہوں بزرگوں کی شان کو میں گھٹا رہا ہوں اس لیے میں یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا چلی آگے چلی چلی لوگ دلیلیتے ہیں مولی صاحب جج کے پاس وہ اسے چلے جائے گا وقیل صاحب پہ لگانا پڑے گا اللہ اکبر کیوں یہ مثال دے کر میں بزرگوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں اور یہ مثال دے کر اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہوں کیوں اس لیے کے جج صاحب جو ہیں ان کو نہیں معلوم ہے یہ کیس کیسا ہے تو وقیل صاحب بتائیں گے تب جج صاحب کو پتا چلے گا کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ فلانے صاحب کا کیس کیسا ہے تو کیا یہ صاحب بتائیں گے تب اللہ کو پتا چلے گا جج صاحب کو نہیں معلوم تھا تو وقیل صاحب نے بتا دیا کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ صاحب نے بتا دیا میں یہ مثال نہیں بسرہ مجھے بجی تکلیف ہوتی ہے لوگ کہے کو مثال دے کر اللہ کی شان کو بھی گرا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول بات کے وہ بھی گرا رہے ہیں بزرگوں کی شان کو بھی گھٹا رہے ہیں وہ بشارے کمی نہیں بول کے گئے بھائی میں سندھی کی طرح رہا ہوں گا کمی نے بول کے گئے بھائی میں کچھ کر دوں گا نا انہوں نے کمی کہا ہی نہیں تو کہے کو ہم اور آپ جو بیچارے نہیں بولے ہیں بیچارے کو بتحمد لگا رہے ہیں اگر آج وہ ہوتے نہ تو ہم سب کو ڈنہ مارتے ہیں بھائی ہم کبھی قیلے نہیں کیے ہیں اور ہمارے تجھے بڑے بڑے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جج صاحب کو وکیل کی ضرورت ہے اور وکیل کو بھی جج کی ضرورت ہے کیونکہ جج کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اللہ کے بعد غیب کا علم ہے کا مسئلہ ہوا کا ہو رہا ہے آئندہ کا ہوگا سب کچھ اللہ کو معلوم ہے جب اللہ کو معلوم ہے تو جج کی مثال پھیل ہو گئے ہیں جج کو نہیں معلوم ہے تو وکیل صاحب نے بتایا اور ایک جج صاحب بھی وکیل کے محتاج نکلے لے گئے اب فیصلہ سنا رہا ہے جب فیصلہ سنائیں گے تو وکیل صاحب کا بھی ہونا ضروری ہے کیا رب بھی جب فیصلہ سنائے گا تو وہاں سبزہ ہونا ضروری ہے ماں کے پیٹ سے اکیلے نکلے تو اکیلے جائیں گے اکیلے رب کے دربار میں حاضر ہوں اکیلے وہ حساب لے گا یہ پاور اللہ کا اکیلے جب بیوی کے لئے بلتے ہیں بھی تو نکل جائے ان کو بھی اچھا نہیں لگتا بھی کوئی اور ہمارے ہماری شان میں گستاخی کر بہتا ہے بھی تو وہ پسندی نہیں کرتا ہی والے میں بہت خوش ہوتا اللہ ہاں بھائی ہی والا کامورا میں ہی کرتا ہوں اللہ کو بڑی خوشیوتی میرا فلا وندہ توحید والا ہے اس لئے اللہ خوش ہوگا اور انعامات کی بارش کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کی بارش کی سب کا امام بنا دیا اور خانے کعبہ ان کے ذریعے تعمیر کر آیا مثال دے رہے ہیں وزیر آزم سے پاتھ جائیے گا تو چپراسی کی ضرورت ہے یہ مثال میں نہیں دوں گا کیوں چپراسی صاحب لے کے گئے مہمان صاحب کو مہمان صاحب وزیر آزم صاحب باہشاہ صاحب دونوں ایک کمرے میں اللہ کے لئے کوئی مثال کتنی اللہ کا دربار ایسا ہے وہاں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا دلیل سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا باہشاہ سلامہ ظلم کریں گے باہشاہ کو معلومیں نہیں ہیں تو کسی پر ظلم ہو جائے گا پریشان کر دیں گے باہشاہ کے دربار میں گھوز بھی چلتا گھوز گھوٹالہ نوز بھی رہا اللہ کے دربار میں بھی گھوٹالہ چلتا ہے کہا نوز بھی اللہ اللہ کے دربار میں بھی گھوز دیں گے گھوز دیں ہم گھوز دے رہے ہیں ان کو نکال دیجئے کیا میرے بھائیوں ہم اور آپ بھیجے کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بزرگوں کی شان میں گستاقی ہو رہی ہے اللہ کی شان میں گستاقی ہو رہی ہے اور ہم اور آپ ویسے بیٹھے ہوئے ذرا سمجھائیں گے بھائیوں کو اللہ ہم گناہگاروں کی نہیں سنتا کیا بولتے ہیں اللہ ہم گناہگاروں کی نہیں سنتا ایک دو بات بیان کرنے کے بعد آپ سے رکھ سٹوں اللہ ہم گناہگاروں کی نہیں سنتا اللہ گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے اچھا یہ بتائیے سب سے بڑا گناہگار کون ہے بھائی دو چار منٹ اور لیں گے آپ سب سے بڑا گناہگار کون ہے بتا سکتے ہیں دو تین آپشن دیتا ہوں آپ ابلیس جنات انسان سب سے بڑا گناہ گار ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا کون ہے بھائی ہاں سب سے بڑا گناہ گار کون ہے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا ابلیس آپ کو معلوم ہے ابلیس بڑا گناہ گار ہے تو کیا ہم اور آپ ابلیس سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں ابلیس بڑا گناہ گار مہا گناہ گار اس مہا گناہ گار نے اللہ سے دنیا تیلیے محلط مانگی ہے کہ اللہ دنیا میں تو مجھ کو محلط دے دے قیامت تک میں سب کو بھٹکاتا رہوں تو اللہ نے کیا کہا دلیل بھائی یہ قرآن نہیں پڑتے ہیں اس لئے ہم کوئی چونہ لگی جاتا ہے سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر 36-38 پڑھی ہے قال رب فانظرنی ایلہ یوم یوبسون قال فائنکا من المنظرین ایلہ یوم الوقت المعلوم اے رب مجھ کو محلق دے دے ابلیس بھی اللہ کیوں کہتا میرے رب اے میرے رب ابلیس کو معلوم ہے کہ آدم جو ہیں اللہ کی نزدیک بہت پیارے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آدم ہیں ہی ان کو میں تیرے دردار میں لارا ہوں اے اللہ مجھے دنیا کے لئے محلق دے دے تو کہ آدم جو ہیں نا علیہ السلام تیرے نزدیک بہت پیارے ہیں ماننے کے سلسلے میں ابلیس نے بھی سب کو ہٹا دیا ڈائریکٹ مانگا اے میرے رب جب ابلیس ڈائریکٹ مانگا تو وہ رب کے دربار سے نکالا ہوا ہے رب نے اس کو دنیا کے لئے محلق دے دی ہم حضرت انسان اگر ڈائریکٹ مانیں گے تو ہم کو نہ دے گا ڈائریکٹ مانگیں گے تو ہم کو نہ دے ماں ہم نے مانگو تو ابلیس کو محلق دے دی تو بھئیہ اس سے ہم کہاں ہوں نہ گا اس سے تو کم ہی ہے نا تو ہماری بھی سنتا ہے اللہ کہتا بیلے سرز عمر سورہ نمبر انتائلیس آیت نمبر ٹی پر قلیہ عبادی اللہین اصرف اولان فسیم اللہ تقنتو من رحمت اللہ میرے منگو جس نے اپنے نفس کو بر ظلم کیا گھبراؤ نہیں اللہ کی رحمت سے مایو سناو وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ایک بات اور کہنے کے بعد آپ سے رکھ ستے جاؤں گا لوگ کیا بلتے ہیں مولی صاحب فلانے صاحب جو مانگ لیں گے رب دے کر رہے گا ہم مانگ لیں گے تو ہم کو نہیں دے گا ایسا ہے کہا تین بزرگ ہیں بزرگوں کے سردار ہیں ان کی دو اللہ نے قبول نہیں نو علیہ السلام بزرگ ہیں کی نہیں نو علیہ السلام کی بزرگی میں کوئی شکہ ہے جواب نہیں کوئی شک نہیں ہے مانگنے چلے ہیں اے اللہ میرا بیٹا ہے یہ کنان ڈوبرا اللہ بچا لے مانگ رہے ہیں ارے جن کی بزرگی پکی ہے جن کی بزرگی سچی ہے جن کی بزرگی پر رکھ کے قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے اور جن کی بزرگی پر کوئی مہر نہیں لگی ہوئی ہے کیا ہو بزرگی پکی ہے سورہ نو سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر پہتالی چالیس ستالیس نو علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ڈوبرا تو کہا اللہ میرا بیٹا بچا لے اللہ نے کہا اس کا عمل صحیح نہیں ہے نو جو مانگ رہے ہونا اگر نہیں پیچھے ہٹے تو تم جائیوں میں سے ہو جاؤ گا اس سے کیا پتا چلا خونی رشتہ خونی رشتہ بڑا نہیں ہے اسلامی بھائی چارہ بڑا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کلمہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں محبت کرنے والے ہیں سب سے زیادہ ایک جسم کی طرح ہے اپنے خون والا بھی اگر کلمہ نہیں پڑتا تو ہم میں سے نہیں ہے ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا کوئی پیدا نہیں ابو جہل بھی رشتہ دار تھا رشتہ داری کام نہیں آئی ابو لہب کی رشتہ داری کام نہیں آئی ابو جہل کی رشتہ داری کام نہیں آئی ابو طالب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رشتہ داری کام نہیں آئی نہ آئے گی اسلام کا بھائی چارہ بہت پیارا ہے اس لئے اسلامی بھائیوں کو بچا کر کے رکھئے حکمت لگائیے جب وہ علیہ السلام کی بات رد ہو گئی تو جن کی بزرگی کے لئے کوئی مہر نہیں لگی ہوئی کہا ہوگا وہاں کہا کریں گے آئیے چلتے ہیں نمبر دو نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام جس کی سنت کو زندہ کرتے ہیں وہ گوشت کھا لیتے ہیں نلہ کھاتے ہیں اندر کا گودہ کھاتے ہیں وہ دعا کریں گے کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لئے نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لئے ترسیں گے آذر کے لئے ترسیں گے کہ اللہ تو معاف کر دے اللہ بخش دے اللہ جنت میں داخل کر دے بلیل صحیح بخاری کتاب آدھ اسلام کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 33 میرے رب تو نے وعدہ کیا کل قیامت کے دن مجھے رسوہ نہیں کرے گا اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تری رحمت سے محروم ہے اللہ کیا کہے گا جنہی حرم تر جنت تارال کافرین میں نے جنت تو کافروں پر حرام پرار دیا اور بجیو کا شکل بنا کر جہنم میں ڈال دیا جا جا ارے جن کی بزرگی پکی جو نبیوں کے باپ ہیں اپنے باپ کو جب جنت میں نہیں لے جا سکے تو جن کی بزرگی کوئی پکی ہوئی نہیں بھئیہ وہاں کہا ہوگا اس لئے ذرا دماغ ماں کھول گے رہی ہے اب نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار پیروں کے پیر بزرگوں کے بزرگ تاجدار مدینہ جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا اللہ نے قبول ہی نہیں کی دلیل صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باوند باوند نمبر پانچ حدیث نمبر دوہزار آٹھ سنبے وَسَعَلْتُهُ اللَّهِ جَلَبْ بَعْسَهُمْ بَيْنُوْ فَمَنَعَنِيهَا میں نے اللہ سے تین چیزیں مانگیا دو چیزیں اللہ نے دے دی اللہ نے کہا قبول دوسری دعا مانگی کہ اے اللہ میری پوری قوم کو بھک مری یعنی بارش ہوئی نہیں رہی ہے سب لوگ مر جائیں اللہ نے کہا قبول سب لوگ نہیں مریں گے تیسری دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ میری قوم آپس میں لرائی جھگرا نہ کرے تو اللہ نے کہا فَمَنَعَنِيهَا منا کر دیا گیا دعا مت مانگی نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار کی ایک دعا کو اللہ نے قبول نہیں کی ہے تو جن کی بزرگی کے لیے جن کی سرداری کے لیے کوئی مہر ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائیوں ان کا کیا ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کو دنیا میں کھا کے گئے ہیں دلیل صحیح بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر پیس حدیث انمہ چارزہ ساتھ سے اوقت تک فاطمہ سلیلی 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 من شیطی من مالی لا اغنی انکی من اللہ فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے تو مانگ لے کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں ہوں کام آئے ہیں کیسے کام نہیں آئے ہیں جب اللہ چاہے گا تب نمبر اللہ کہے گا شفارش کیجئے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا شفارش کیجئے ہم گناہگار دعاوں سے چلے جائیں گے اللہ تک کے بھائی لیکن جن کی پکی نہیں ہے کبھی نام نہیں لینے کا جہاں جہاں جو چیز آئی اتنا لینے کا یہ مضبوط کر لیجئے اللہ ہی کافی ہے اللہ اکیلے سب کچھ کرتا ہے بیمار کرتا ہے شفاہ دیتا ہے اولاد دیتا ہے بھگری بناتا ہے مشکل کو حل کرتا ہے فریاد سنتا ہے کالے پتھر پر کالی چوٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے دور سے نزدیک سے کہیں سے بھی دنیا کی کسی بھی زبان میں پکاریے سب سنتا ہے اور دنیا میں صاحب صرف اردو جانتے تھے اور لوگ ان سے بنگلہ میں مانگ رہے ہیں لوگ ان سے انگلیش میں مانگ رہے ہیں لوگ ان سے یونگی میں مانگ رہے ہیں اور ان کو آتی ہی نہیں تھی بنگلہ تو وہ کیسے جواب دے دیں گے کہاں چلا گیا ہمارا ماتھا کہاں چلا گیا ہمارا دیمار جو کچھ نہیں کر سکتے ہم ان سے چلے ہیں کرنے کے لیے جو سب کچھ کرتا ہے ہم نے ان کا دربار چھوڑ دیا اس لئے آج پوری گنیا میں ہم بھٹک رہے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں اگر ایک کے لیے ہو جائے دیکھئے حیثیت بن جائے یہ چند باتیں میں نے آپ کو سابنے رکھتے آخیر میں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ دیکھوں نے مجھے یہاں نہیں کی دعوت بھی بات کو ختم کروں گا سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو ترسال ایک سو چونسال کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا دینہ میرا مرنہ رب العالمین کے لئے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی میں دعا کرتا ہوں اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوں ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہے شفایت نے لیتا فرما اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ کوئی راستہ نکال دے اے اللہ جن کا کاروات ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے اے اللہ جن کی دکان چل رہی ہے دوگنی چھوگنی کر دے اے اللہ جس طریقے سے بھی یہ توحید کی مجلس سجانے میں کتاب و سنت کا پیغام پہنچانے میں مدد دی ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے اے اللہ جتنے بھائی ہم موجود ہیں سب کو تو معاف فرما اے اللہ تمام بھائیوں کو تو توحید والا بنا لے اے اللہ تمام بھائیوں سے تو خوش ہو جا تمام کو تو اپنا ہی بنا کر رکھ اے اللہ تو ہی توفیق دے اللہ بدات و خرافات و دورک اللہ کتاب و سنت میں چلنے والا بنا آمین و آخر دوان الحمدلہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ جزاکم اللہ و خیرہ وزیلہ تو شیخ صلی اللہ مدنی حفظہ اللہ کی شما خراشت سن رہے تھے دل پذیر خطبہ سمات فرما رہے تھے ایک بار اور میں ارز کر دوں کہ جو لوگ کھانا سے فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ کھانے سے فارغ ہو لیں ان کے لئے کھانا منتظر ہے حضرت موصف کا خطاب ابھی چل رہا تھا قرآن مجید میں اللہ وآلہ شرک نے فرمایا علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم تم ادھر ادھر بھٹکتے ہو کہاں کہاں سر پھٹکتے ہو کس کس سے مانگتے ہو کتنی درگاہوں کو پھیرے لگاتے ہو کیوں کیا اللہ سب کے لئے کافی نہیں ہے علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کیا اللہ تمام بندوں کے لئے کافی نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور حال تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے چنانچہ ایک اللہ کو اپنی زندگی میں کافی سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا اور سب سے ہی ہسی کی بندگی کرنا ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں حضرت مللامہ موسوس کی تقریر کا لب اللباب بس یہی تھا کہ ہم سب لوگ بس ایک دربار عالی سے وابستہ ہو جائیں اور تمام درگاہوں کو چھوڑ دیں اور تمام سے بینیاز ہو جائیں اور اسی کے ساتھ آج کی کانفرنس کے اختتام کا بھی اعلان کیا جاتا ہے شلیف ہے